سلام علیکم میں عبید قصورہ آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بی ایس نرسنگ لسٹ جب سے لوگوں نے اپلائی کیا تو ہر بندے کو انتظار ہے اور اس میں ہر بندہ ہر یوٹیوبر کو کمنٹس کر رہے ہیں جو نرسنگ حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو اس طرح یوٹیوبر کی ہم جیسے یوٹیوبر کی بھی روزی لگی ہوئی ہے وہ آپ کو خبریں دے رہے ہیں ویوز آ رہے ہیں اور پیسے کمار رہے ہیں ایک چیز میں آپ سے مخاطب کروں گا یہ جتنے بھی یوٹیوبر ہوتے ہیں یہ جیسے ایک سیاست پر ایک تجزیہ کرتے ہیں مختلف ریپورٹس دے کر اس طرح تجزیہ کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی اس طرح تجزیہ کرتے ہیں یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حدیث ہوگی وہی سب کچھ ہوگا یہ جس ایک آپ کو مختلف ذرائع مختلف یوگل فیس بک پیس سوشل میڈیا لنکس کے طرح اپ ڈیڈ لیتے ہوتے ہیں باقی جو لسٹیں اعلان ہوتا ہے وہ اعلان جب ہونا ہوتا ہے وہ ایک کمیٹی اعلان کرتی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ نرسین کانسل کیلئے لیں پنجاب میٹل فکیلٹی کمیٹی لے لیں تو وہ جو خبر ہوتی ہے وہ بورڈ والوں کو بھی کنفرمنی ہوتی یعنی کہ جب ایک لسٹ چاہے اگر آپ کسی کلرک سے پوچھیں کسی بی سی سے پوچھیں جس سے بھی پوچھیں وہ کسی کو خبر کنفرمنی ہوتی کچھ پراسل چل رہے ہوتے ہیں ساتھ دنوں کے بعد ہمیں کام کر رہے ہیں ایک طریقہ کار اپنا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ سات دنوں کے اندر یا پانچ دنوں کے اندر یا تین دنوں کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو جتنے بھی یوٹیوبر ہیں آپ کو بتائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا تو یہ جسٹ آپ کو اگاہ کرتے ہوتے ہیں کہ اس اس طرح کا ہو سکتا ہے یعنی کہ تجزیہ کرتے ہیں کچھ سرورٹس کیوں کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا کہاں سے ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہم ان کی ویب سائٹ پر دیکھ رہے ہیں اس کے جو گزر لیسٹ لے گئی اس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہو ہمیں پڑھتے رہتے ہو تو آپ لوگوں کا جو کمنٹس ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں تو پھر آگے وہ ضرائع ہوتے ہیں گروپس ہوتے ہیں ہمارے یوٹیوبر کے اور آگے بورڈ والوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں تو ان سے تمام تر تحقیق سے پتہ کر کے آپ کو انفارم کرتے ہیں اب دوسری چیز آگئی جو اس ویڈیو کا اصل مقصد ہے سکول وائز میری لسٹ کب لگے گا کیونکہ ایک لسٹ بنائی گی گزر لسٹ کے حوالے سے بنائی گی سرونٹ نے دیکھا کہ انتیس سو سیٹ ہے تو لاسٹ انتیس سو نمبر پر دیکھا کہ انتیس ہزار تین بندے تھے اقلائی جنہوں نے کیا ہوا ہے گزر لسٹ میں تو مزید بھی اپ ڈیٹ ہونی ہے تو ایک ہزار سات میں سرونٹی سو بندہ جہاں آ رہے تھے انہوں نے ایک ہزار سات نمبر ہے تو یہ کوئی کنفرم نہیں ہے ابھی گزر لسٹ میں تبدیلیاں آنی ہیں دو دن بعد دیکھئے گا منڈے والے دن دیکھئے گا منڈے ایمننگ تک گزر لسٹ میں آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گے تئیس ہزار تین بندے لکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ سوار والے دن آپ کو اس میں چوبیس کے ارونڈ ارونڈ یہ ہزار بندے ملیں گے جب ہزار بندہ اور آئیڈ ہوگا ان کے نمبر مختلف ہیں ان بندے دوبارہ آئیڈ ہوں گے یہ میرے لسٹ کیوں لیٹ ہوئی اس کی کیا وجہ ہے تو آپ پاکستان یا بی ایس نرسنگ میرے لسٹ یوٹیوب پر لکھیں بی ایس نرسنگ لسٹ سلیش نبید بلاز لکھیں تو آپ کو اس تمام تر ویڈیوز کی خبر مل جائے گی کیوں کے میرے لسٹ کیوں لیٹ ہوئی ہے اگر آپ کو namingاری اللسنگ لگاتا ہے تو پہلے میرے لسٹ نہیں لگ دیا ایک ایک لسٹ لگی گئی پھر سات دنو بعد دوسری میرے لسٹ لگ گئی سات دنو بعد اس gestures ایم جانب زی так Period ایک جو اپ kickی میر!!!! – جون میں جا کہ Onlyجا جون سے لکھی جون سے لے کر تیس جون تک تمام ترکی کے لیٹ ہیں фینالائز ہو جائے گی پہلے ان کی کوشش پکنیں۔견نٹھوں کی سکول اپلائی کینے لیں گا ایک ہزار پچاس پیار ہے دوسرے والا ایک ہزار چالیس پیار ہے تیسرے والا ایک ہزار تیس پیار ہے تو اس کو بندے نظر رکھتے ہوئے آپ پھر ہر سکول کے پاس شیٹز ہوتی ہیں یعنی کہ ملتان میرے خاص سے تیس سے چالیس بندے داخلے کر سکتے ہیں اس طرح مظفر کردے ہیں ہر بندہ پھر ان میں دیکھیں گے فریس میں کہ پہلی چالیس بندے آرہے ہیں اس کا میرٹ بان رہا ہے نو سو سو ستانوے پر تو نو سو ستانوے سے چالیس بندہ جو رہا ان کو کال کریں گے کال کرنے کے بعد ان کو بلائیں گے آپ کا میرٹ لسٹ کے اندر نام ہے تو آپ آئیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اور آپشن ڈون لیا کچھ لوگ جاتے نہیں ہیں کسی کا ڈاکومنٹ کسی لائے کچھ نہ کچھ اسیو کی وجہ سے پھر وہ دوسری میرٹ لسٹ لگاتے ہیں وہ پھر اس سے نیچے جتنے بھی اسٹرونٹس ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں پھر ان کو بلاتے ہیں یعنی کہ جو جتنا بھی پراسٹ ہے اس کی کوئی ایکوریٹ ڈیٹ نہیں ہے ابھی آئی آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں مجھے یہی بتایا جائے کہ ابھی میرا ایک بندہ ہے وہاں سے رابطہ کیا ہے اس کا کہنا یہی تھا کہ جون میں فرسٹ جون سے میرٹ لسٹوں کا اعلان ہوگا اور تیس جون تک جائے گا ابھی یہ فینل نہیں ہوا کہ کب پہلے کس کی لگے گی دوسری کس کی لگے گی جسٹ یہ فرسٹ کو بتائیں کہ فرسٹ جون سے تیس جون تک تمام تک لوگوں کی کاروائی مکمل ہو جائے گی سکول وائز بھی اوپن میرا لسٹ تمام کی آپ جتنے بھی جائیں آپ اس تمام فرسٹ کے ڈاکمنٹس بھی ویریفائی ہو رہے ہیں کیونکہ کسیل کے میسج ہے لوگوں کو میسج آنے کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ ڈاکمنٹس آج جمع کروانا ہے پھر ان کی چیکنگ ہوگی یہ ایک اگلہ ہفتہ ویسے گزر جانا ہے پھر اگلے ہفتے کے انڈ میں یا شاید میرا لسٹ دے دیں یا اس سے اگلے یعنی کہ جون سے پہلے پہلے یا جون سے دو تین طریق پہلے تو اس میں میرا لسٹیں آپ کو موجود مل جائیں گی یہ لاسٹ میرا لسٹ آپ کو جمعہ والے دن بھی مل سکتی ہے اور جمعہ رات والے دن بھی مل سکتی ہے جمعہ ایک خاص دن ہے پاکستان کا اور یہ جمعہ والے دن بھی اس جمعہ یا اگلے سمار منگل آپ کو میرا لسٹیں مل جائیں گے باقی سکول وائز چیک کریں گے سکول وائز جس جس کا جو میرا بن رہا ہوگا اسی قرآن لوگوں کو بلائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا گی ہوگی باقی کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کوئی کمنٹس نہ کریں کہ میرا لسٹ کب لگی گی میرا لسٹ کب لگی گی آپ کو خبار مل جائے گی جو پراسز ہوتے ہیں وہ گزرنے ہوتے ہیں مرائل وہ گزرنے ہوتے ہیں باقی یوٹیوب پر آپ بھی اپنی امپیز آئے کرتے ہیں اور یہ تمام طرح سسٹم دیکھتے رہتے ہیں تو امید کرتا ہوں فیلال کے لیے اتنے اللہ علیہ وسلم